سر کیا سمجھتے ہیں جو کیس ہے جہاں ختم ہو جائیں گے آپ پوچھ جونتا ہے کیس ہے کہ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں اور یہ چیرمن نیب جو جسٹس جاویز صاحب تھے انہوں نے اپنی لوکی کو پکا کرنے کے لیے کیسز بنائے ایک چھوٹی جی ایٹی تھی اور ایک چھوٹا ساکب نصار تھا علمیہ تھا وہ پاکستان کی عدالتی نظام پر ایک جسٹس منیر تھا اس کے غلط فیصلوں نے ملک توڑا اور ایک ساکب نصار ان کمپنی کے غلط فیصلوں نے آج ملک کی یہ حالت کی ہے کہ مہنگائی ہے ڈالر کنٹرول میں نہیں ہو رہا ہر طرف افرہ تفریح سارے ریاست کے ساتھ آئین کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ ظلم کرنے والا ساکب نصار تھا یہ ساکب نصار کے بنائے ہوئی کیسز ہے اس میں قانون قائدہ کوئی چیز فالو نہیں کی اس جگہ پہ لکھا گیا کہ جی ایٹی بنے گی اور جی ایٹی بھی وہ جن کو گریڈ بیس میں لوگ تھے ریٹائر سپرسیڈ برگیڈیر تھے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھے تھے یہ جی ایٹی تھی عدالتوں نے انکواریاں کرنی ہوتی یہ جی ایٹی کو دے دیتی اور ساکب نصار نے ایک سوچا تھا شاید وہ اس ملک میں شاید آگے چلا جائے مگر اللہ کے ایک نظام ہے خدا پکڑ لیتا ہوتا ہے اور خدا نے جس طرح فیرون کو پکڑا اس طرح ساکب نصار بھی پکڑا جائے گا یہ وقت آپ یاد رکھیں انشاءاللہ سوچا تھا شاید وہ اس ملک میں شاید آگے چلا جائے مگر اللہ کے ایک نظام ہے خدا پکڑ لیتا ہوتا ہے اور خدا نے جس طرح فیرون کو پکڑا اس طرح ساکب نصار بھی پکڑا جائے گا یہ وقت آپ یاد رکھیں انشاءاللہ شکریہ